موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں آج ہم فتح بے روز کو ذکر کریں گے یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے ایک طرف تو مکران فتح ہو رہا تھا سجستان فتح ہو رہا تھا کرمان فتح ہو رہا تھا تو جس زمانے میں مسلمانوں کے سواروں کے دستے ایران کے مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے تو احواز کے ایک مقام بے روز میں کردوں اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے ایک مل کر بہت بڑا لشکر جمع کیا اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں کے لشکر مختلف جنگی مہموں پر جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ بسرہ کی انتہائی عملداری تک جائیں تاکہ پیچھے سے کوئی مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی لشکر کا کوئی حصہ زائع نہ ہو جائے یا ان کا کوئی حصہ اصل لشکر سے منقطع نہ ہو جائے یا پیچھے نہ رہ جائے چنانچہ آپ کو جس بات کا خطرہ تھا وہ درپیش آیا یعنی بے روز کے مقام پر دشمن کی فوجیں اکھٹھی ہو گئیں حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں تاخیر سے پہنچے اس وقت تک ان کا بہت بڑا اجتماع ہو گیا تھا آخر کار حضرت ابو موسیٰ اشعری ماہ رمضان المبارک میں بے روز کے مقام پر پہنچے اور نہر تیری اور مناظر کے درمیان ان کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا وہاں فالس کے بہت سے سورما سپاہی اور کرد قوم کے بہدر افراد پہنچ چکے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنی جنگی چالوں میں گھیر لیں اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کریں انہیں یقین تھا کہ ان کی کوئی نہ کوئی چال کامیاب ہوگی حضرت مہاجر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے کمر بستا تھے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں ہر روزے دار کو قسم دلاتا ہوں کہ وہ لوٹ جائے اور روزہ افتار کرے دیگر روزے داروں کی طرح ان کے بھائی بھی ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے لوٹ گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بھائی کے پاس سے چلے جائیں تاکہ وہ انہیں جنگجوئی سے منع نہ کریں چنانچہ وہ پیش قدمی کر کے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے ان کے بعد اللہ نے مشرکوں کو کمزور کر دیا یہاں تک کہ ان کی تعداد کم ہوتی گئی اور وہ قلیل تعداد میں ہونے کے بعد زلت کے ساتھ قلابند ہو کر محصور ہو گئے حضرت مہاجر کے بھائی حضرت ربی بن زیاد آگے آئے اور کہنے لگے اے دنیا داروں آگے بڑھو انہیں اپنے بھائی کی شہادت کا بڑا رنج تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب دیکھا کہ ان کے دل پر ان کے بھائی کے سزمے کا بہت برا اثر ہے تو ان پر ترس کھا کر انہیں فوج پر اپنا جانشین یعنی کہ سردار بنا دیا اب پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہاں سے کوچھ کیا یہاں تک کہ وہ اسفہان پہنچ گئے وہاں وہ کوفے کی فوجوں سے ملے جو جائے کے مقام کا محاصرہ کر رہی تھی ان فوجوں کی فتح زفر کے بعد وہ بسرے کی طرف لوٹ آئے اس عرصے میں اللہ تعالی نے ربی بن زیاد کے ہاتھوں نہر تیری کے اہل بیروس پر فتح نصرت عطا فرمائی انہوں نے ان گفتار شدہ قیدیوں کو حاصل کیا جو ان کے ساتھ تھے اور ان میں سے ان اشخاص کا انتخاب کیا جن کا فدیہ دیا جا سکتا ہو کیونکہ فدیہ حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید تھا کیونکہ اس کی قیمتیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی تھی اس کے بعد وفود تیار کیے گئے اور مال غنیمت میں سے پانچوہ حصہ یعنی کہ خمس نکالا گیا اسی اسلام قبیلہ غزہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اس نے وفد میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا مگر حضرت ابو موسیٰ عشری نے اسے شریک کرنے سے انکار کر دیا اس پر وہ وہاں سے چلا گیا اور حضرت عمر کے پاس جا کر ان کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری کو بلوایا اور دونوں کو اکھٹا کیا اور اس کے بعد دونوں کے معاملات تیہ کیے تو پتہ یہی چلا کہ ابو موسیٰ عشری جو ہیں وہ بالکل ان کے خلاف غلط شکایت کی گئی ہے تو حضرت ابو موسیٰ عشری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس ان کی عملداری کی طرف لوٹا دیا اور اس شخص کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی شکایت لے کر نہ آئے سیف نے اس روایت میں اور بہت ساری باتیں کٹھی کی ہیں وہ کہتے ہیں اس کو امام توری نے نقل کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی مختلف جنگی مہمیں ایران کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ عشری اس فہان سے واپس آئے تو اس وقت حضرت ربع نے اہل بیروس کو شکست دے دی تھی اور مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کو اکٹھا کر لیا تھا اس وقت حضرت ابو موسیٰ عشری وہاں کے بڑے بڑے زمینداروں کے بیٹوں میں سے ساٹھ لڑکوں کا انتخاب کیا اور انہیں الگ کر لیا انہوں نے فتح کی خبر دینے کے علاوہ ایک وفت تیار کیا اتنے میں قبیلہ غزہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ میرا نام بھی اس وفت میں اس ڈیلیگیشن میں لکھ لیں انہوں نے کہا ہم نے تم سے زیادہ حقدار لوگوں کا نام لکھ لیا ہے یہ بات اسے پسند نہ آئی اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور حضرت ابو موسیٰ عشری نے جہاں فتح کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی وہاں اس واقعے کو بھی لکھ کر بھیج دیا تاکہ حضرت عمر کے علم میں یہ بات ہو یہ شخص بھی پہنچ گیا اور اس نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باس ملنے کی درخواست کی پھر اس نے اپنی بات کا اظہار کیا اور اس کے بعد وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ یہی ہیں پھر اس نے اپنی شکایتیں رکھی اور پھر حضرت عبو موسیٰ عشری کو حضرت عمر نے بلایا اب یہ دیکھیں نا انصاف کا پہلو کہ ایک ایک شکایت پر جو آمیلین ہوتے تھے انہیں بلا لیا جاتا تھا کہ بھئی یہ پروف کیا جائے کہ شکایت ٹھیک ہے یا غلط ہے اب مثال کے طور پر اس نے شکایت میں یہ کہا کہ حضرت عبو موسیٰ عشری کے پاس دو پیمانے ہیں دو پیمانے ان کے پاس کیوں ہیں بھئی تو جہاں پر کانورسیشن ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی ابو موسیٰ یہ تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارے پاس دو پیمانے ہیں جن سے تم ناپتے ہو دو پیمانے کیوں ہیں بھئی تمہارے پاس تو حضرت عبو موسیٰ عشری نے اس کا جواب دی حضرت عمر ایک قفیز یہ قفیز کہتے ہیں پیمانے کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قفیز میرے اہل و عیال کے لیے جس کے ذریعے میں وہ نہے خوراک مہیا کرتا ہوں اور دوسرا قفیز جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں اس کے ذریعے میں ان کے درمیان مال تقسیم کرتا ہوں وہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں تو اب دیکھیں اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو اسی طرح اور اس نے بہت ساری باتیں کی حضرت عبو موسیٰ عشری کے بارے میں اور آپ نے جو ہے ان تمام باتوں کے جواب دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے سیٹسفائیڈ اس لیے آپ کو آپ کی عملداری کی طرف واپس بھیج دیا اور اس شخص کو سخت تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہ کرنا اور اسی طرح تئیس ہجری کا آخری واقعہ آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اس سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات ردوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے ساتھ حج کیا یہ آپ کا آخری حج تھا جو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا اور پھر اگلے سال آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درست سے ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے سیرت عثبان رضی اللہ تعالی عنہ سیرت مولا علی کرم اللہ وجہ سیرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیرت مکمل ہو چکی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر پچھلے دو دھائی سال سے کام چل رہا ہے چلتا ہے رک جاتا ہے کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں بارال اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اب اس سلسلے کو جو دوبارہ اٹھایا ہے اس لیے جلدی جلدی اس کی قسطیں میں ریلیس کر رہا ہوں تاکہ یہ معاملہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچے اور پھر آپ کے لیے یہ تمام سیرتیں کٹھی ہو جائیں جہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ہو چار سو سے زائد قسطوں پر تو وہاں سیرت ابو بکر بھی ہو سیرت عمر بھی ہو سیرت عثمان بھی ہو سیرت علی بھی ہو سیرت حسن بھی ہو سیرت حسین بھی ہو تو یہ تمام سیرتیں جو ہیں آپ ایک ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آگے بعد سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وغلا کہتو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں